ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ قادم کاؤک پارو کی نرڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر ہونے لگی وبا کی تیسری لہر نے مزید تیز زندگیاں جار دی جبکہ ایک ہی دن میں مزید نو سو سات نئے مریض داخل کر لیے گئے عورت مختصر لباس پہنے گی تو مردوں پر اثر تو پڑے گا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں کہا عورت برخہ نہ پہنے عورت کے پردے کا تصور یہ ہے کہ معاشرے میں بیراروی سے بچا جائے ویڈیو میری ہی ہے مجھ سے غلطی ہوئی شرمندہ ہوں مفتی عزیز الرحمان کا اطراف کہتے ہیں کہ ویڈیو وائرل ہونے پر میرے بیٹوں نے طالب علم کو دھمکیاں بھی دیں عزیز الرحمان کا چار روضہ جسمانی ریمان مندور کر لیا گیا ہم وابیلہ نہیں مچاتے دیگر صوبوں کی نسبت سن ترقی کر رہا ہے لاول بٹو کہتے ہیں کہ بجٹ میں کراچی پیکج کا کوئی نام و نشان تک نہیں تجاوزاد آپریشن کے متاثرین کی سپریم کورٹ سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل متاثرین نے عدالت عظمت سے مطالبہ کیا کہ نظر ثانی شدہ سمات تک نصماری کا حکم موطل کر دیں کرونا وائرس سے تیس افراد جہاں بحق ہو گئے جس کے بعد دموات کی تعداد بائیس ہزار ساتھ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ انچاس ہزار ایک سو پیچھتر ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈر اپریشن سینٹر کی تازہ تلین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سو سات نائی کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ پیتالیس ہزار پیسر سن میں تین لاکھ باتیس ہزار دو سو چوون خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ سنتیس ہزار پیچھتر ولوچستان میں چھبیس ہزار چھ سو تیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار آٹھ سو تیرہ اسلام آباد میں بیاسی ہزار تین سو ارسٹھ جبکہ آزاد کشمیر میں انیس ہزار نو سو سرسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ اکتالیس لاکھ اٹالیس ہزار چار سو چوبیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوتیس ہزار سات سو چوبن نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ تیرانوے ہزار ایک سو ارٹالیس مریض سے ہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار دو سو ارٹیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں تیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بائیس ہزار ساتھ ہو گئی پنجاب میں دس ہزار چھ سو بیالیس سن میں پانچ ہزار تین سو اکتالیس خیبر پختونخواہ میں چار ہزار دو سو انتر اسلام آباد میں سات سو پچھتر بلوچستان میں تین سو ایک گلگت بلتستان میں ایک سو آٹھ اور آزاد کشمیر میں پانچ سو اکتر مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے مدیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ اغوان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں سیاسی حل کے بغیر اغوانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے سیاسی حل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اتحادی حکومت تشکیل دی جائے جس میں تالبان اور دوسرے فریق شامل ہوں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں اغوانستان سے امریکی فوجی انخلاق کے بعد کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ جو بھی اغوان عوام کی نمائندگی کرتا ہے ہم اس سے رابطہ رکھیں گے اگر تالبان کو اغوان جنگ میں مکمل فتح حاصل ہو گئی تو بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوگی جس کے نتیجے میں پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا لہذا امریکہ کو انخلاق سے قبل لازمان سیاسی حل نکال نہ ہوگا وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور سی آئی اے کو اغوانستان میں فوجی کاروائیوں کے لیے اپنی سرزمین اور فوجی اڈے فراہم نہیں کرے گا کیونکہ امریکہ کی جنگ میں سب سے زیادہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور ہمارے ستر ہزار افراد کی جانے گئی ہیں ہم اس جنگ کے مزید متحمل نہیں ہو سکتے ہم امن میں شراکت دار ہوں گے لیکن تنازم نہیں وزیر آزم نے بتایا کہ پاکستان کا جہری پروگرام صرف ملک کے دپا کے لیے ہے یہ کسی ملک کے خلاف جاریت کے لیے نہیں ہے میں جہری ہتھیاروں کے خلاف ہوں مجھے پاکستان اور بھارت کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ہونے پر خوشی ہوگی کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی چین میں اغیر مسلمانوں پر مظالم سے مطالق سوال کے جواب میں وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ چینی حکومت کے مطابق ایسا نہیں ہے چین نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے مغربی دنیا میں کشمیر کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے زمانہ پرکٹ میں اپنی پلے بوائی جیسی زندگی سے مطالق سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ یہ میری ذات کی نہیں بلکہ میرے معاشرے کی بات ہے میری ترجی یہ ہے کہ میرا معاشرہ کیسے برتاؤ کرتا ہے اور کیا رد عمل آتے ہیں لہذا جب ہمارے ہاں جنسی جرائم بڑھتے ہیں تو ہم بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوچتے ہیں مدرسے میں طالب علم کے ساتھ مبینہ نازبہ ویڈیو کیس کے مرکزی ملزم مفتی عزیز الرحمان نے اطراف جرم کر لیا ملزم اور اس کے بیٹوں کو چار روز کے جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں مدرسے میں طالب علم کے ساتھ مبینہ نازبہ ویڈیو کیس کے مرکزی ملزم مفتی عزیز الرحمان نے اطراف جرم کر لیا گزشتہ روز انویسٹیگیشن شمالی چھاؤنی پولیس نے مفتی عزیز الرحمان کو میاں والی سے گرفتار کیا تھا پولیس کے مطابق مدرسے میں طالب علم کے ساتھ مبینہ نازبہ ویڈیو کیس کے مرکزی ملزم نے اطراف جرم کر لیا مفتی عزیز الرحمان نے اپنے اطرافی بیان میں کہا ہے کہ طالب علم سے زیادت کی ویڈیو میری ہی ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں متاثرہ بچے سابر شاہ نے چھپ کر ویڈیو بنائی جس کا مجھے علم نہ تھا اور مجھے پتا چلا تو میں نے اسے ویڈیو وائرل کرنے سے منع کیا تاہم میرے منع کرنے کے باوجود اس نے ویڈیو وائرل کر دی اور ویڈیو وائرل ہونے پر میرے بیٹوں نے اسے ڈانٹا اور دھمکیاں بھی دیں لاہور میں مدرسے کے طالب علم سے زیادتی کیس میں گرفتار ملزم مفتی عزیز الرحمان اور اس کے بیٹوں کو چار دن کے جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا کینٹ کچیری لاہور میں ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ رانہ ارشد علی کے روبرو پیش کیا گیا عدالت میں ملزمان کو چہرے دھاپ کر لیا گیا پولیس کی جانب سے ملزمان کے جسمانے ریمان کی استعدہ کی گئی جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس فیصلہ محفوظ کر لیا اور کچھ دیر بعد سنا دیا جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم عزیز الرحمان کا ڈی این اے اور میڈیکل کرانے کی بھی ہدایت جاری کی پولیس پیشی کے بعد ملزمان کو لے کر کینٹ کچیری سے واپس روانہ ہو گئی پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سن کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ارسا نے تین صوبوں کی بات نہیں مانی تو پیپس پارٹی نے آواز اٹھائی والدہ کے منشور پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سن کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے بجٹ میں کراچی پیکج کا کوئی نام و نشان نہیں عرصہ نے تین صوبوں کی بات نہیں مانی تو پیپلز پارٹی نے آواز اٹھائی والدہ کے منشور پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جمہوری قوت ہو تھے وہ آج بھی اپنے جہید محترمات پین ازیر بھٹو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اپنے کام کر رہی ہیں مگر میں آپ سب پہ فخر کرتا ہوں ہر کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کا میں ان سب پہ فخر کرتا ہوں کہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے شہادت کے بعد شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے کارکن نے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا پرشم تھام کے شہید بی بی کا نظریہ کو زندہ رکھا شہید بی بی کا منشور کو زندہ رکھا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بین ازیر بھٹو کی سالگیرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پاکستان بنائے جس میں عام آدمی تک روٹی کپڑا مکان پہنچے جو نیا پاکستان بن رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں نئے پاکستان میں عوام سے روٹی کپڑا اور مکان چھینا جا رہا ہے ساتھ سال بعد پانی کی سب سے بڑی کمی کا سامنا کرنا پڑا عرصہ کے خلاف آواز پیپلز پارٹی نے اٹھائی پیپلز پارٹی کے احتجاج کی وجہ سے عرصہ کو پیچھے ہٹنا پڑا ظلفکار بھٹو نے سارے صوبوں کو جوڑا بلامل بھٹو کا کہنا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ نہ دے کر ظلم کیا جا رہا ہے ایک صوبے کو نشانہ بنا کر اس کی ہر اسکین کو ہٹائے گیا سن کو اس کے وسائل نہیں دیے جا رہے کراچی کے لیے پیکچ کی بات ہوئی مگر ملا کچھ نہیں ہمیں وسائل اور ہمارا حق دیا جاتا تو بہتر کام کر سکتے تھے دیگر صوبوں کے مقابلے سن میں غربت کم ہوئی ہے باقی صوبوں کی نسبت سن میں زیادہ معوشی ترقی ہوئی مگر ہم معاولہ نہیں کرتے چیرمن پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ مشکل معوشی حالات میں لوگوں کو بے روزکار کیا جا رہا ہے پاکستان اسٹیل کے دس ہزار خاندانوں کو بے روزکاری کا سامنا کرنا پڑا ہم نے اپنے دور میں کسی کی ناکری نہیں چھینی بلڈرز ایسوسییشن نے نسلہ ٹاور گرانے پر شہر میں تعمیراتی سنت بند کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس عمارت کو گرانا پورے شہر کو گرانے کے مترادف ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن پر بلڈرز اور متاثرین نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں نسلہ ٹاور کے مکین اور الادین پارک کے انتظامیاں نے بھی شرکت کی جبکہ متاثرین اور بلڈرز نے سپریم کورٹ سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی پریس کانفرنس خطاب میں پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کا کہنا تھا کہ فیصلے میں غیقانونی تعمیرات کے ذمہ داروں کو تو کہیں لائے ہی نہیں گیا چیرمن آباد فیاز الیاس نے کہا کہ جب بلڈنگ مکمل تیار ہوتی ہے تو کچھ اناثر جاگ جاتے ہیں تمام اجازت ناموں کے باوجود امارت کیسے غیقانونی ہو سکتی ہے بلڈرز ایسوسییشن نے نسلہ ٹاور گرانے پر شہر میں تعمیراتی سنت بند کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی اور کہا کہ اس امارت کو گرانا پورے شہر کو گرانے کے مترادف ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ناصر حیات مگو کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی نظر میں کچھ نہیں لائے گیا جبکہ صدر کراچی چیمبر آف کومرس شارک وہرا نے سندھ حکومت سے معاملات درست طریقے سے حل کرنے کا مطالبہ کیا سابق چیرمن آباد محسن شیخانی نے انکشاف کیا کہ شہر میں ابھی بھی ریکارڈ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں نسلہ ٹاور قانونی کاروائیوں کے بعد تعمیر کیا گیا جائز امارتوں کو گرایا گیا تو شہر میں کام بند کر دیں گے سنتکاروں کا کہنا تھا کہ کراچی کے لیے ہونے والے فیصلیں عوامی ہونے چاہیے اداروں اور صوبائی حکومت کے غفلت کی سزا شہریوں کو نہیں ملنی چاہیے لہٰذا سپریم کورٹ فیصلے پر نظر ثانی کرے بعد ازا متاثرین کی جانب سے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج بھی کیا گیا مزید خبر بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر زبریک کے بعد موسیقی